سوشل میڈیا پر جین سماج کے سب سے لوک پریئے جینل نیوز چینل چینل مہا لکشمی کی اور سے پچیس سو پچاسوے مہا موسم نروان مہا موسم بنانے کی تیاری میں لگا جین سماج اس سے آج کر رہے ہیں کچھ چندن کی بات کیا بات ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ مہاویر سوامی کے جن شاسن میں ہیں اور انہی کے بات میں کہیں گلتی ہو جائے ایک بار بتا چکے ہیں آپ کو کہ سرکار نے اس بار کامال کا کام کر دیا ہے جب پورا ویشو آج مہاویر سوامی کے پچیس سو پچاسوے نروان مہا موسم تیاری کر رہا ہے تو اس نے کہہ دیا ہے اس بار ان کے جن پر نہیں دی تھی پر ہم چھٹی نہیں دیں گے ہم تو اگلے دن دیں گے تین تاریخیں تم منا نا چار کیا ہم سرکاری چھٹی بڑی گجب کی بات ہے کوئی سنسطہ نہیں جا گی ہے کوئی کمیٹی نہیں جا گی ہے انہیں کوئی چندہ نہیں ہے ارے منچ مالا مائک مل جائے اور منچوں کے اندر اور کوئی کام نہیں ہے سرکار سے کون بت کرے اور اس سرکار کے آج کہتے ہیں ہم سرکار کے پیچھے لگ جاتے ہیں پر سرکار کے سامنے بولنے میں چوک جاتے ہیں پر آج اس کی بات نہیں کر رہے آج ہم جنم کے لینے کی بات کر چکے ہیں آج موکش کے لینے کی بات کرتے ہیں آپ سے کرتے ہیں نا ماں تب یہ ہر پویجہ میں پڑھتے ہیں ہر نروان لادو کے سمیں یہی پڑھتے ہیں بسے روج بہا نہیں ہم ہر روج پڑھتے ہیں کہ کارتیس کی اماوس کو ہمارے مہاویر سوامی پاواپوری کے سروور سے موکش کہے تھے یہی پڑھتے ہیں ہم اور یہی کہتے ہیں پر ایک سنت بتاتے ہیں کہ یہ اماوس کا دن تھا ہی نہیں تھا وہ چطر دشی کی رات تھی کیوں نہیں صدارتے ہمیں یہ ان کے ایک سوال چنتن آج یہ اٹھا رہا ہے پچیس سو پچاسوے نروال مہوسو میں جب پورا دیش اس بارے میں کر رہا ہے تو ہم دو باتوں میں کیوں نہیں کرتے سرکار جرم کا لڑنگی تاریخ کے لڑھ گوشت کرتی ہے کیوں اس کے بارے میں مہنواتے اور دوسرا ایک سنت کہتے ہیں وشواس سے کہتے ہیں کہ آج تک پچیس سو پچاس سال تک رٹھتے آ رہے ہو کہ مہاویر سوامی اماوس کو موکش کہتے ہیں کیوں نہیں صحیح بولتے ہو دلوں میں پرتی کی بھاورہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں آپ اسے مہاویر سوامی کا کارتک کرشن چطر دشی کہتے ہو سنیں انہیں سے اچارشی ویڈیان بھوشتن جی سے بہت دنوں سے میں قریب پندر سال ہو گئے میروں کا آواز اٹھاتی ہوئے میری آواز ہمیشہ دوائی جاتی ہے کہ جو ہم پوجا کرتے ہیں بھاورہ مہاویر سوامی کی پوجا ہوتی ہے اس کے اندر کارتک کرش اماوسیا لکھر میں بول کر ہم لڑڈو چڑھاتے ہیں جبکہ مہاویر سوامی کارتک کرشن چطر دشی کی راتی میں موکش گئے تھے اماوسیا ہم نہیں گئے تھے پرمان جتا ہوں پرمان جتا ہوں پرمان جتا ہوں تو بھی لوگ سننے کو تیارنی ہیں اور سادو اس بات کو دبا جاتے ہیں سادو اپنے پروچین مہارتے کے بولتے ہیں کارتک کسی اماوسیا میں نے ان لوگ کو بول چکا میں پترکا کی مادم سے بول چکا کہ آپ لوگ اماوسیا کس بیس پر کہتے ہیں جبکہ چطورتر دشی کی راتی میں موکش گئے تھے تو اس پر لپاپوٹی ہو جاتی ہے تو جب تک اس چیز کو ستھ کو شکا نہیں کریں گے جب تک ہمارا دھرم بچ نہیں سکتا آپ تو دھرم تو ویسے نہیں پرمان جتا ہوں تو پرمان بھی نہیں بچ سکتی ہے یہی نہیں چینلن مہالش نے اس بارے میں اس سمعے کے شریف تم ویدیان کرنے والے ڈاکٹر شیانس کمار جن بڑھو سے بھی بات کری کیا کہ یہ بات کیا ہے یہ کارتک شیام اماوس شپ تہر رہنے چاہیے یا کارتک کے چطور دشی ہونا چاہیے یہ غلط کو غلط کو صحیح مت کہیں لیکن تلوئے پڑھتی میں لکھا ہوا ہے چطور دشی موسیقی